اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کا ویلوگ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ٹرائفل وہ بھی بنانا ٹرائفل بنائیں گے اور آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا تو چیننج جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اس کے لیے ہم نے ایک پین لے لینا ہے اور اس میں ہم نے دو کپ پانی ڈال دینا ہے اور پھر تھوڑی سی ہم نے وانٹیبل سپون اس میں چینی بھی ڈال دینی ہے بعض دکاتی ہوتا ہے کہ ہم جب جیلی بناتے ہیں تو اس میں ہم چینی نہیں ڈالتے تو وہ بہت کھٹی سی جیلی ہوتی ہے تو اس لیے آپ اس میں وانٹیبل سپون چینی ضرور ڈالا کریں پھر پانی بوائل ہو چکا ہے پھر ہم نے اس میں جیلی کا پیکٹ کھول کے ڈال دینا ہے چیننج جی اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نانسٹک برطن یوز کر رہے ہوں تو اس میں آپ لوہے کا چمچ بالکل استعمال نہ کریں اور زیادہ بہتری ہے کہ آپ اس میں سیلیکن کا چمچ استعمال کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برطن خراب نہیں ہوں گے میں نے ویسے دو تین خراب کر دی ہیں تو اپنے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہی ہوں تو دیکھیں یہ جیلی کافی زیادہ بوائل ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر آپ اس کو بوائل ہونے دیا کریں اور اس کے بعد یہ ایک بیسک اس کو بنانی نہیں آتی لیکن میں آپ کو بس چینی مارا بتانا چاہی تھی کہ اس طرح سے آپ اگر اس میں چینی ڈالیں گے تو جیلی بہت ہیٹی اسٹی اور میٹھی میٹھی سی ہوگی تو چنے جی اب ہم نے اس کو اتنا ہی بوائل کرنا ہے اب ہم نے فلیم کو کر دینا ہے آف اور پھر ہم نے اس کو کسی بھی مولڈ میں ڈال دینا ہے تو میرے پاس یہ کیک والا مولڈ تھا تو میں نے کہا چنے اسی میں میں اس کو ڈال دیتی ہوں تاکہ ہم اس کے جب پیسز کاٹیں گے تو وہ ایکل سائز کے کر جائیں گے چنے جی اس کو اب ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور دس پندرہ منٹ میں یہ بہت اچھے سے اس کی جلی ریڈی ہو جاتی ہے ٹھنڈے ہونے پر چنے دوسری سائیڈ پہ ہم کسٹڈ تیار کریں گے اور اس کے لیے ہم نے پاو لے لینا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دینا ہے جی دودھ اور پانی مکس کر کے مطلب اگر آپ نے وان تھرڈ گپ دودھ لیا ہے تو اس میں آپ نے بلکل تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اس میں کسٹڈ پاوڈر ڈال دینا ہے تو میں اس میں بنانا فلیور ہی کسٹڈ بنا رہی ہوں تو اس طرح سے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں ہوگی رہا نہ بنیں بعض اوقات ہم ڈائریکٹلی پاوڈر جو ہے وہ دودھ میں ڈالتے ہیں اور اس میں وہ گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں اس لیے پہلے آپ اس کو اس طرح سے دودھ اور پانی میں مکس کر کے پھر آپ اس کو یوز کریں چلیں جی اب ہم نے یہی دیکھیں یہی والا میں نے پین خراب کیا تھا تو اس میں ہم نے دودھ ڈال دینا ہے وان ان ہاف لیٹر ہم اس میں ڈالیں گے اور پھر دودھ کو ہم نے بوئل ہونے دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں چینی ڈال دینا ہے ایک کپ بھر کے میں نے اس میں چینی کا ڈال دیا ہے اور پھر ہم نے اس کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے یعنی کہ ہم نے چینی کو اس میں ڈیزول کر لینا ہے وان پینچ سالٹ ضرور ڈالا کریں اس سے کسٹڈ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جی الائچی پاورڈر جو کہ بہت ہی لازمی چیز ہے اس کے لیے تو وان پینچ ہم اس میں الائچی پاورڈر ڈال دیں گے اور پھر ہم نے دودھ کو تھوڑی دیر بوئل ہونے دینا ہے تاکہ اس کی جو پیاری پیاری سی خوشبو ہے وہ دودھ کے اندر چلی جائے اور پھر ہم نے یہ کسٹڈ والا جو مکسچر ہے وہ اس دودھ میں ڈال دینا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو موو کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کیا ہوگا کہ کسٹڈ کے اندر گھٹلیاں نہیں بنیں گی اور بہت ہی زبردار ساپ کا کسٹڈ بن جائے گا چلے اب یہ سارا کسٹڈ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم نے اس کو جلدی جلدی سے کر لینا ہے چلے جی اب ہم نے فلم کو آف کر دیا ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کاؤنٹر پر اور اس پہ ہم رکھ لیتے ہیں دیکھ چھی اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو پہلے ٹھنڈا کر لینا ہے تو میں اس کو اچھے سے پہلے مکس کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے چلے جب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں بہت ہی ٹیسٹی چیز آرنی ہے جس سے کسٹڈ کا ٹیسٹ بہت زبردار ہو جاتا ہے تو اس میں آپ نے ایک کپ کریم ڈال دینی ہے کوئی سی بھی کریم لے لیں آپ اس میں مل پیک کریم لے لیں یا اورپس کی کریم لے لیں کوئی بھی لے لیں تو اس سے کسٹڈ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ لوگ بھی یہ کریم والا کسٹڈ بنا کے مجھے بتائیں کہ آپ اس کا ٹیسٹ کیسا لگا ہے اب ہم اس میں کلے ڈال دیں گے تو ایک درجن کلے میں نے کٹ کے رکھے تھے اس لئے یہ تھوڑی دیر ہو گئی ہے ان کو کٹے بے اس لئے ان کا رنگ تھوڑا سا ساملا سا ہو گیا ہے تو چلیں چلے گا اب ہم اس کو اس میں مکس کر دیتے ہیں اگر میں آپ کے سامنے یہ پورے ایک درجن کلے کٹنے کے لئے بیٹھ جاتی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اس لئے میں نے یہ پہلے کٹ کے رکھ دیئے تھے چلے جی اس کو ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے ڈش میں ڈال لینا ہے تو کیلے تو آپ کو پتا ہے سب کو بہت پسند ہیں چھوٹے بڑے سب ہی بندے بہت پسند کرتے ہیں کیلے اور پھر جب آپ کسٹڈ بنائیں گے تو شوک سے سب کھائیں گے اور اب ہم اس کو برابر سا کر لیتے ہیں سارا میسی میں ڈال دیتی ہوں چلے جی یہ تو ہو گیا ہمارا ریڈی اب ہم نے اس کو ایک سائٹ پر کر لینا ہے اور اب ہم جیلی لے آتے ہیں اور جیلی کو ہم کٹ لیتے ہیں تو اس طرح سے میں اس کو سکوئر سکوئر کٹوں گی چلے جی اب ہم ان کو آگے پیشے کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہلک سے ہو جائیں اور پھر ہم نے اس کو کسٹڈ کے اوپر ڈال دینا ہے آپ دیکھیں یہ کلر فول اتنی پیاری لگے گی نا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر پیسیز رکھ دینا ہے جیلی کے اور جو باقی کی جیلی بچے گی اس کو میں نے اس کی سائٹ سپیس طرح سے لگا دینا ہے پھر زبردست ہمارا ٹرائفل تیار ہو جائے گا اور ہم مزے مزے سے کھائیں گے آپ لوگوں کو بھی ہم کیسے کھلا سکتے ہیں چلیں جی انشاءاللہ ضرور کھنائیں گے آپ لوگوں کو بھی تو آپ لوگ بھی گھر پہ بنا کے ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کا یہ ٹرائفل کیسا بنا ہے اور ساتھ آج ہم نے کورما بنایا ہوا ہے تو اس کی ریسی بھی تو میں نے ویڈیو ہی نہیں اس کی بنائیں چلیں انشاءاللہ پھر سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے سائٹ پہ جلی ڈال دینی ہے کتنا کلر فل ہو گیا اور اب بہت اچھا لگ رہا ہے چلیں آپ لوگوں کو آج کا بلاغ میرا اگر اچھا لگا تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کو نہ نبونے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ